اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ انہیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس سے آپ کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی اللہ آپ کے سارے بگڑے کام سیدھے کر دے گا اور آپ اپنی قسمت خود اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھیں گے حدیث سے ثابت ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے اور آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے سورہ مجادلہ جو کی اٹھائیسوے پارے میں ہیں اس سورہ کی شان نزول کی ابتدار کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی اہلیہ خولہ بنت دلیج ایک انساری کی بیوی تھی جو کم نگاہ والے اور مخلص تھے کسی دن کسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا جاہلیت کی رسم کے مطابق جہار کر لیا جو ان کی طلاق تھی دور جاہلیت میں جب کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوتا تو وہ کہتا کہ تُو میری ماں جیسی ہے یا تیری کمر میری ماں جیسی ہے جسے کہنے سے طلاق سمجھا جاتا تھا اب یہ بیوی صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے میرے علم میں تو تُو اس پر حرام ہو گئی ہے یہ سن کر وہ رونے لگی اور فریاد کرنے لگی اے اللہ میری عرض تجھ سے ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی اور اپنی فریاد دوبارہ دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متخیر ہو گیا ہے آپ نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ ذرا دور ہٹ کر بیٹھو وہ دور کھسک کر بیٹھ گئی ادھر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی حضرت خولہ اور جادہ رونے لگی کہ نہ جانے وہی میرے حق میں ہوگی یا میرے خلاف جب وہی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے خامند کو لے کر آؤ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے شوہر کو گلا لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی یہ آیتیں سنائیں ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحمد والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی اور خدا سے شکایت کرتی تھی خدا نے اس کی التجا سن لی اور خدا تم دونوں کی گفت کو سن رہا تھا کچھ شک نہیں کی خدا سنتا دیکھتا ہے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ نامکول اور جھونٹی بات کہتے ہیں اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے پھر اپنے کال سے رضو کریں تو ان کو اپنے ہم بستر سے پہلے ایک غلام ازاد کرنا ضروری ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نصیحت دی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے جس کو غلام نہ ملے وہ رضو کرنے سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے جس کو اس کا بھی مخدور نہ ہوا اس کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ حکم جو ہے اس لیے ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کے فرما بدار ہو جاؤ اور یہ خدا کی حدیں ہیں اور ناماننے والوں کے لیے درد دینے والا آجاب ہے اس طرح ہمیں سکھا دیا گیا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رضو کریں جیسے ان خاتون نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تو اللہ کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ ان کے حق میں فوراں وہی ناصل ہو گئی جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور آپ سخت پریشانی کا شکار ہیں تو آپ صرف دو رکعات صلات الحاجت پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے ضرور حل ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز میں لائک کے ساتھ ساتھ دسلائک بھی آتے ہیں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب ہمارے ویڈیو کو دسلائک کریں تو ساتھ ہی کمنٹ میں اس کی وجہ لکھیں تاکہ ہم اس چیز کو بھی اپنی ویڈیوز میں بھی مد نظر رکھ سکیں اللہ ہم سب کا حامی اور ناصل ہو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ